اور اگر زندگی میں ایک اور رمضان مل جائے تو ایمان والے کے لیے بہت بڑی سرخروی اور بہت بڑا موقع ہے اپنے آپ کی مغفرت کرا لینے کا یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک اور رمضان ملنے والا ہے دنیا میں کتنے سارے ایسے بندے ہوں گے خود ہمارے تعلقات میں کتنے سارے افراد ہوں گے کسی کا بھائی کسی کی بہن کسی کی بیوی کسی کا شوہر کسی کا دوست کسی کا رشتے دار کسی کی ماں کسی کا باپ ایسے کتنے سارے افراد ہماری زندگی میں ہر آدمی کی زندگی میں ایک فرد ایسا ہوگا نا کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ افطار کیے تھے جس نے ہمارے ساتھ سہریان کی تھی جس نے قیام اللہل ہمارے ساتھ قدم سے قدم اور کندے سے کندہ ملا کر کے بطائے تھا لیکن آج وہ اپنی قبر میں اپنے آمال کے ساتھ جس حالت میں بھی ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے ہر آدمی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا ہمارے تعلقات میں بھی بہت سارے افراد ہیں ہم کو بھی نہیں پتا کی پتا نہیں اگلہ رمضان بھی ملنے والا ہے کی نہیں ملنے والا ہے تو اگر مل جائے تو اللہ کی طرف سے غنیمت سواجنا چاہئے کہ اللہ نے ہم کو چنا ہوا ہے کہ ایک اور رمضان ہماری نصیب میں اللہ نہیں لکھا ہے ایک اور رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ایک اور رمضان کا مل جانا اللہ کی طرف سے بڑی نعمت آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایمان لے کر کیا ہے ایک جیسا عمل تھا دونوں کا اور ایک عرصہ گزارنے کے بعد ایک صحابی شہادت کی موت فوت ہو گئے شہادت ہو گئی ان کی جنگ میں دوسرے صحابی ان کے این ایک سال بعد عام حالت میں ان کی وفات ہوئی شہادت کی موت ان کو نصیب نہیں بھی تیسرے صحابی نے خواب دیکھا کہ وہ صحابی جنگی وفات ایک سال بعد ہوئی تھی وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی یہ پہلے صحابی تو شہید ہوئے تھے اور یہ دوسرے انہوں نے تو عام حالت میں وفات پائی ہے لیکن یہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحابی جنگی وفات ہوئی اور ان کو ایک سال کی نمازیں ظاہر ملی ہیں اور ایک رمضان کا روزہ نصیب ہوا ہے تو یہ عامال ان کی نیکیوں میں کئی درجہ اضافے کے باعث بن گئے یہاں تک کی وہ شہادت کے مرتبے سے بھی بلند ہو گئے اس حیثیت سے آپ سوچیں تو زندگی میں ایک اور رمضان کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم کو مل گیا تو ہم کو نہیں معلوم یہ تین چار دن میں بھی لوگوں کی افاتیں ہوں گی نا ایسا تو نہیں ہے کہ قبرستان کے دروازے بند ہو چکے اب تین چار دن بعد لوگ رمضان آنے کے بعد ہی مریں گے ہاں موت جب آتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتی وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ رمضان تین دن باقی ہے اس کو کم سے کم رمضان تک پہنچ جانے دو رمضان موت آتی ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کی بچی شوٹی ہے اس کی بیوی حاملہ ہے اس کے لڑکی کی تعلیم باقی ہے بہن کی شادی باقی ہے بیٹی کے ہار پیلے کرنا ہے بہت آتی ہے تو کوئی منصوبہ دیکھ کر کے نہیں آتی وہ تو آتی اور ختم کر دیتی انسان کے سارے منصوبوں کو تو یہ جو تین چار دن باقی ہے ان تین چار دنوں میں بھی لوگوں کی موت ہوگی لوگ دفنائے جائیں گے یہ قبر کے اندر ممکن ہے کہ ان فہرست میں اس فہرست میں جس میں ان تین چار دنوں میں موت جن کو آنے والی یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے ایک نام میرا بھی ہو ایک نام آپ کا بھی ہو کسی کا بھی ہو سکتا ہے ہم اللہ کی طرف سے کوئی سند لکھا کر کے تو نہیں لائے ہوئے کہ ہم کو جو ہے جوانی میں نہیں مرنا ہے ہماری اچانک موت نہیں آنے والی ہے تو ہماری زندگی کی دور اتنی کمزور ہے کہ ہم اب بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ رمضان کی بابرکت ساتھ ہیں ہم کو مل پائیں گے کی نہیں مل پائیں گے لیکن اگر مل گئیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے بعض صلف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ رمضان شروع ہونے سے چھے چھے مہینہ پہلے دعائیں کرتے تھے اللہمہ بلیغنا رمضان کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے چھے مہینہ پہلے سے دعائیں شروع کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے اس طرح رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان پر عبادتیں کرتے تھے اور رمضان ختم ہونے کے چھے چھے مہینہ بعد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو کچھ بھی عمل کے اس کو خبول کر لے رمضان ختم ہونے کے چھے چھے مہینہ بعد تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو بھی عمل کے اس کو خبول کر لے ایمان والے بندے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے رمضان کا جیسے مالدار آدمی پیسہ کمانے کے لیے سیزن کا انتظار کرتا ہے تو مومن کے لیے نیکیاں کرنے کا سیزن ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اس مہینے میں وہ نیکیاں کر کے اپنے عامال میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے تو وہ شدت سے حرس سے لالت سے رمضان کا ادزار کر رہا ہوتا ہے کہ رمضان آئے اور وہ جو بونس اس کو ملتا ہے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اس کو اچیف کرے